اسلام علیکم میں ہوں یاسمین آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین کیچن کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ گھر میں ہے ٹھیک ہوں گے خوش رہوں گے بات ہوں گے میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ بینگن کی ریسپی بنانے کیا سکتے ہیں یہ میں نے گول بینگن کاٹ لیے کاٹ کے اس کے اندر سے نکال کے یہ بری بری کاٹ کے رکھ لیے ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بینگن گول کاٹ لینے دو کے پھر اس کے ساتھ آپ نے زور سے دبا کے ایسے تو یہ شیف دے دی نیڈی اس کو اندر سے یہ نکال دی نا ہونے کے اندر سے کوئی بھی شیف دے تو آپ گلاس سے کر لو کسی کے پاس جو سانچا نہیں ہے تو گلاس سے کر لو کیسے کر لو وہاں ہم نے تو یہ کاٹ کھی کرنا اس کے ساتھ دوسرا یہ اس کے ساتھ یہ آپ کر س��도 یہ گلاس کے ساتھ اس کو ایسے ہو سے دبا کے ایسے اس کو ایسے نکال کے بس اس کو نکال لو یہ گدہ جو ہے اس کو یہ میں نے بریگری کاٹ کے اندر سے یہ نکالا تھا اس کو کاٹ کے اس میں رکھنی ہے ایک علو باہر کر کے اس میں میں نے یہ چوب کر لیا ہے اس کے اندر یہ بھی جائے گا تو یہ میں نے مسالے لے لیا تھے یہ سفیت دنیا ہے یہ گرم مسالہ ہے سفیت زیرہ ہے ہلدی نمک ڈال میرچ یہ سارے اس کے اندر جائیں گے مسالے اور یہ ایک انڈا لے لیا یہ انڈا توڑ کے اس کے اندر کر کے ہل اس کو اچھی تھا ہے کہ پھینڈ لینا ایسے مکس کر لینا یہ تھوڑا سا سفیت دنیا میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا گانش کے لیے رکھیں گے اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو دیکھتے رہیں ابھی ہمیں آپ کو ترنا بتاتی ہوں کیسے اس کو بنا رہے ہیں فرائی کرنا یہ میں نے برینجر اس کے اندر رکھا ہے چلوڑا رنگو جو بنائے تھے وہ اس کے اندر رکھ دیئے اور یہ جو مسالہ بنایا تھا اس کے اندر ڈالتی جاؤں گے ایسے اتنا این ڈالیں اتنا بھی مر کے مت ڈالیں کے باہر لکھنے ہو جب پلٹو تو ہٹ جائے اس کو ڈکٹ کے بھی پکا سکتے ہیں اوون میں نیچے بھی پکا سکتے ہیں سوڈیا میں بہت ایسی ملکی ہیں ریسپیاں بینگویں ماریک سے ایک بنائیں کھائیں انجوائیں کریں یہ تھوڑا سا اوپر یہ مزہرلا چیزی یہ دال دیں میرکل فیزے کی طرح اس کا ضائقہ لگے گا بہت پیشکی مولی میں ڈال کے تھائیں برگر میں ڈال کے بنائیں اور اس کو تین منٹ پپنے دیں گے پھر اس کو پھلٹ ہوں گے ایک کر سے ہاں سے براؤن ہو گیا ہمارا یہ پھلٹ رہی ہیں اس کا ہاں سے پھٹ گیا دوسری کر سے یہ اب جیسے بھی پھلٹ رہی ہیں نہیں یہ نکلے گا نہیں مزیلا کی یہ جم جاتی ہے نہیں جاتی اب پانچ نہیں نہیں تین نہیں بس اس کو رکھنا ہے ایسے ہمارا ہمارا تیار ہوگا ہے کوئی محمان آجے جات پٹ جب دی رکھیں گا تو ہر گر میں ہوتے ہی ہیں جب 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 کٹو بناو کھلاو تریفہ کراو محمانوں سے یہ دیکھیں میرے فرائی ہو گئے ہیں اندر سے باہر سے کوئی نہیں نکلا ایسے ہی ہیں پورا سارا یہ ماشاءاللہ کھائیں انجوائی کریں یہ دیکھو میرے پاس یہ برگر ہے اس کو یہ مائنویز ہے اس کو ایسے لگا لینا اچھی طرح لگا کے اوپر بھی نیچے بھی بچوں کو صبح لینچ میں دو شوہر کو ٹی فن میں دے دو یہ ایسے اس کے اندر ایسے رکھ کے اگر کوئی ماں کچپ پسند کرتا ہے تو کچپ نے اوپر ڈالنے ایسے پھر یہ ایک پتہ رکھ لیں پھر ایک اوپر رکھ لیں ایسے بنائیں کچپ بھی میں نے ڈال دیا لگا دیا یہ دیکھیں ہمارا برگر تیار ہے اور یہ ہمارے یہ تیار ہیں سارے کھائیں دعاں میں یاد رکھیں پھر اگری میڈیو میں نہیں ملن گی انشاءاللہ